بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹریلیا سن 1930 سے سن 1960 کے دور میں چند پالتو خرگوشوں اور پالتو اونٹوں کو غلطی سے جنگلی ماہون میں آزاد چھوڑ دیا گیا ان پالتو خرگوشوں اور اونٹوں کو آزاد چھوڑنے کے لیانک نتائج سامنے آنا شروع ہوئے یہ حقیر مجھ جانے والا مسئلہ آج اسٹریلیا اسٹریلیا کے بڑے مسئل کی شکل اختیار کر چکا آج اسٹریلیا میں ان فیرل خرگوشوں کی تعداد تقریباً تیس کروڑ تک اور اونٹوں کی تعداد دس سرات سے تجاوز کر یہ خاص جنگلی جانور تو ہے نہیں دونوں فیرل جانوروں نے اسٹریلیا کی نباتات کا ستیاناز کر دی ہیں یہ ہر کانیلہ ایک جری بوٹی بودے درخت کو کھاتے جارے اور اپنی تعداد بڑھاتے جارے اسی وجہ سے اسٹریلیا کا مقامی فلورا بری طرح متاثر ہو چکا ہے اور مقامی جنگلی حیات بھی ختم ہو کر مہندود ہوتی جارہی ہے بدقسمتی سے ان دونوں جانوروں کو کھانے والے بڑے پریڈیٹرز یعنی شکاری جانور بھی اسٹریلیا میں نہیں پائے جاتے کھا کر ان کی تعداد کو کم کر سکے حکومت بھی ان کو شکار کرنے کی اجازت دیتی ہیں مگر فلحال شکار کرنے سے بھی ان کی تعداد کنٹرول کرنا ممکن لگ رہا ہے کیونکہ یہ بریعظم اسٹریلیا کے بڑے حصے تکیل چکی اسٹریلیا کا حیاتی ہے بائیو ڈائیورس ان دونوں جانوروں کے وجہ سے بھاری نقصان اٹھار اور ان کو جنگلی ماحول میں چھوڑنے کی کوتائی انسان کے زمین زمین ان مساحل کا حل تلاش کرنے کے لئے اسٹریلیا حکومت نے مختلف اقدامات اٹھائے نمبر ون خرگوشوں کو قتل کرنے کا اقدام اسٹریلیا حکومت نے اپنی خرگوشوں کے تعداد کو کم کرنے کے لئے جانوروں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا نمبر ٹو انٹوں کو پکلنے کا اقدام انٹوں کی تعداد بڑھنے کو رکنے کے لئے اسٹریلیا حکومت نے انٹوں کی پکڑنے کا اور قتل کرنے کا اجازت دیا تھا